ہمارے ساتھ ہیں پور شکشہ منتری واسود دیونانی ان سے بات کرتے ہیں دیونانی جی ریٹ معاملے میں لگاتار نئے کھلا سے ہو رہے ہیں اب ایسو جی کی ٹیم بھی بورڈ کے دفتر جا کر کے آ گئی ہے آپ لگاتار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ریٹ کا پرچہ لیک ہوا ہے اب کیا استطیق ہے کیا کیول سی بی آئی جانس دینا پر ہے آپ نے اب ایسو جی کی جانس سے یہ تو اس پسٹ ہو گیا کہ پیپر لیک ہوا ہے اور پیپر بکا بھی ہے ان دونوں کے بعد میں سمجھتا ہوں بورڈ کے جو چیرمین ہے جارولی جی ان کی استطیق نشچ روپ سے سندھے کے گھیرے میں آ گئی ہے اور ایسو جی بورڈ میں تو پہنچ گئی ہے لیکن جارولی کو کب اپنے بلا کر کے پوستاج کرے گی اس کی ہم لوگ پرتکشہ کر رہے ہیں کہ وہ پورے معاملے میں اپنے بات جارولی جی یہ لئے بھی سندھے کے گھیرے میں ہیں کہ سارے راجستان کے اندر جب انہوں نے جلا دیش یا جلا پرشاسن کے پروک وقتی کو ہی کوارڈینیٹر بنایا آنکہ جیپور میں ایسا کیا تھا کہ جس کے آدھار پر انہوں نے یہاں پہ پردی پاراشر کو انہوں نے یہاں کے کوارڈینیٹر بنایا اور پردی پاراشر کے جو سیوگی تھے مینا جی وہ آرسٹ بھی ہوئے ہیں تو نشچ تروب سے اب یہ ایک سنکل سے پیپر لیک ہوا ہے یہ دوسرا اوپننس آگئی تو یہ ایک پیپر لیک ہوا ہے تو اس کے پہلے یہ گوشنا تھی یہ دوسرا پیپر لیک ہوا ہوگا تو یہ ریٹ کی پریشاہ نرست ہوگی تو ہمارا اس پسٹ کہنا ہے کہ ریٹ کی پریشاہ نرست کی جائے اور ساتھ میں اے سو جی جو ہم سرکار کے دباؤں میں کام کر رہی ہے اور ابھی کئی پرکار کے جو کھلا سے ہو رہے ہیں اس پسٹ ہے کہ کئی بڑے عدھکاری بھی اس میں سملیتے ہیں یہ دوسرا پر اے سو جی کے لیے فریلی جانچ کرنا ایک کٹھن ہو جائے گا اس لئے آوشک ہے کہ یہاں کی جانچ سی بی آئی کو دی جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کیونکہ اس میں کیول بڑے عدھکاری ملو میں لگتا ہوں کہ شاید اشوگ گیلوت کے منتری منڈل اس طرح تک بھی سندھے کے گھیرے میں جانے چیزیں لگی ہیں یعنی ادھر بھی تار جوڑنے لگے ہیں تو اس سے بڑا اسپسٹ ہوتا جا رہا ہے کہ پیپر لیک ہوا ہے اور اس میں کئی لوگوں تک پیپر گیا ہے اب یہ ہے کہ ایک رات پہلے پیپر ہوا ہے لیکن یہ تار جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی اوپر تک جانے لگے ہیں تو یہ جانس تو ایسو جی کر رہی ہے اور ایسو جی نے اپنا کام کیا ہے ابھی بھی کیا ایسو جی کی کارشیلی پر آپ لوگ سوال اٹھائیں نچھے روح سے ایسو جی پر ابھی بھی کارشیلی پر لیے سندھے ہیں کہ انہوں نے اتنا پرمان ہونے کے باوجود ابھی تک کیول بورڈ آفیس سے ان کی پدتی کیا ہے اس کی جانکاری کر رہے ہیں جانکاری جارولی کو اپنے بلا کر کے ترند پورا پتا کرتے ہیں کہ آپ نے پردی پارشیل کو کیوں بنای یا وہاں پر جنہوں نے آپ کی کمیٹی تھی جس میں ایک ریٹائرڈ وقتی سیوہ نیت وقتی انہوں نے اس کو بنایا تھا اور دوسری مانگ یہ ہے کہ ایک تو پرکشاہ میں یہ ڈاؤٹ فول آ گیا اب دوسری پرکشاہ پھر آپ بورڈ کو دینے کے لئے جا رہے ہو یعنی یہ آج تک نہیں دیکھا کہ ایک پرکشاہ وہ کروا نہیں سکے جس کے پیپر آؤٹ ہوا ہے اور دوسری پرکشاہ بھی اسی سرکار نے اسی بورڈ کو دیا ہے تو ترند اس لئے لگتا ہے کہ اس سرکار کے رہتے ہوئے اور اس سوجی سے کسی پرکار کی ہم کو نشپکش تاکہ جانچ آنے یا اس کا نینے آنے میں ہمیں سندھیل لگتا ہے کیونکہ ان ساری پریسیتیاں یہ دکھائی دے رہی ہیں کہ یہ سی بی آئی سے جانچ کے علاوہ پوری طرح کھولا سا نہیں ہوگا یہ لئے ترند جارولی سے یا تو تیاغ پتر مانگ لینا چاہیے اور یا اس کو خود کو استیفہ دینا دینا چاہیے ان کے تیاغ پتر سے کیا ہو جائے کیونکہ جب تک جانچ ہوتی ہے تو جانچ میں جو وقتی اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے نشپک جانچ تب ہوتی ہے جب آروپ پیج وقتی جس پر ہے یا جو سندے کے گیرے میں وہ اپنے پدھ پر نہ رہے نہیں تو اپنے پدھ کا نشپک سے دورپیوں کرتے ہوئے جانچ کو پرباویت کرنے کا پریاس نشپک سے ہوگا ہی اسی لئے وہ استیفہ دے دے یا سرکار ان کو ہٹا دے کیونکہ انہوں نے خود نے بھی ایک بار گوشنا کی تھی جانتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے جب آروپ لگایا تھا انہوں نے گوشنا کی تھی یادی پیپر آؤٹ سے دعا تو میں تیاغ پتر دے دوں گا اور میری جتنے بھی جہاں پہ پینشن اتیادی باقی جتنے بھی میرے لاب ہیں ان سب کو بھی سرکار ضبط کر لیں لیکن اب تو اس پرسٹ ہو گیا کہ پیپر آؤٹ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو آگے آ کر کے وہ تیاغ پتر دے دے اور نہیں تو راجعہ سرکار میں جیدی کہیں بھی اتمنان کچھ بچا ہے تو نشجل روپ سے ان کو ایک بار برخواست کر دینا چاہیے اگر پیپر دوبارہ ہوتا ہے جیسا آپ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ پریقشہ نہیں رسکی جائے تو جو آگامی ریٹ کی پریقشہ ہے وہ اور یہ دونوں ساتھ ہوں گے تو کیا ان بچوں کے ساتھ میں نیائے ہو پائے گا جو اس میں چائنیت ہو گئے ہیں نشجل روپ سے ابھی بھی ان بچوں کے یہ تو ابھی کیونے اکتیس ہزار بچے چائنیت ہو رہے ہیں لیکن سولہ لاکھ بچے اس میں بیٹھے تھے تو باقی پندرہ لاکھ اور ان ستر ہزار ویدیاردیوں کے ساتھ تو نیائے ہوگا اس کے نیائے کیلئے آوشک ہے کہ اکتیس ہزار کو دوبارہ بیٹھنا پڑے گا یہ ضرور نشجل روپ سے کٹھن بات ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بستا نہیں تو جو اکتیس ہزار چائنیت ہو رہے ہیں اس میں سے کس کے پاس تو پیپر پہنچا کس کے پاس نہیں پہنچا اس کا کہیں کوئی پرمان اکٹھے اب تک کرنی پائیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں لیکن کہیں بھی ابھی تک ٹو در پوائنٹ نہیں آیا کم اگتیس ہزار پیپر پہنچا یہ پتہ لگانا بھی شاید ایسو جی کیا کسی کے لیے بھی کٹھن ہے یہ لئے ایک بار پریقشہ نرست ہو کر کے دوبارہ پریقشہ ہو جس کے کارنے سے دودھ کا دودھ پانی ہو سکے اور پندرہ لاکھ ستر ہزار بچوں کے ساتھ بھی نیائے ہو پائے گا جو اس پریقشہ میں جن کا چائن نہیں ہو پائے ہیں تو یہ ہے پور شکشہ منطری اور بی جی پی کے ودایق باسطے دیوانی جو کہہ رہے ہیں کہ ریٹ کی جس پریقشہ پر سوال اٹھے ہیں وہے تو نیرست ہونی ہی چاہیے ساتھ ہی بورڈ کے ادھیاکش ڈی پی جارولی کو بھی پد سے ہٹائے جانا چاہیے کم سے کم تب تک تو ہٹائے جانا جائیے کہ جب تک اس ماملے میں پوری جانچ نہیں ہو جاتی کیمرپرسن راہول سنگھ کے ساتھ ششی مہن زی میڈیا جے پور